بسم اللہ الرحمن الرحیم ابرتاستارہ کے پریکفارم سے ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا خووست ایچ ایم خان میں پاکستانی ہوں ٹھک تھاک وقت گزار رہے ہوں گے امید ہے خوش پاش ہوں گے ہیل دی لائٹ گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے میں نے اس چینل پر ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ ریلیٹڈ ہی نون گوون بیگ کے بزنس سے آپ لوگوں نے اس کی کافی زیادہ پیزرائی بخشی جس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں نے اس پر مجھے سب سے زیادہ فیڈبیک دیا ہے آپ کے ڈیفرنٹ میسیجز مجھے آتے رہتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو رپلائی دیتا رہتا ہوں نون گوون بزنس سے لیٹڈ ایک بہت اچھا بزنس ہے اور فیوچر میں اس کا ایک اچھا سکوپ ہے آج اسی بزنس سے لیٹڈ میں سیکنڈ آپشن آپ کے پاس لے کر آیا ہوں آج میں جو آپشن لے کر آیا ہوں وہ ہے پیپر بیگ سے لیٹڈ اس کی مشینری تقریباً ملتی جدی ہی ہے لیکن کانسپٹ ڈیفرنٹ ہے اس میں نون گوون کا کپڑا یوز ہوتا ہے جو کہ 30 جی ایس ایم سے لے کے 120 جی ایس ایم میں مارکٹ میں اویلیبل ہے ڈیفرنٹ کلرز میں پیپر بیگ میں بھی ہمارے پاس پیپر کی ڈیفرنٹ برائٹی مجود ہے لیکن کلرز اس میں بہت کم ہیں اس میں زیادہ دارد براؤن ہو گیا آف وائٹ ہو گیا وائٹ ہو گیا یا بلیک ہو گیا گری ہو گیا یلو ہو گیا گرین ہو گیا یہ کلرز جو ہیں زیادہ پاپولر ہیں اور اٹریکٹیو بھی لگتے ہیں اس کے اندر پرنٹنگ بھی سیم اسی طرح سنگل کلر کی یا ٹو کلر کی زیادہ کومن ہے اور فیمس ہے اور بڑے برینڈز اسی کے اوپر کام کرتے ہیں اس کے اندر شیف جو ہیں تقریباً اس سے ملتی جلتی ہیں بٹ انٹائر ڈیفرنٹ ہے جو نون گوون کا بیگ ہے وہ اس کی نسبت مضبوط ہوتا ہے اٹریکشن میں بات کریں دونوں اچھے لگتے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی ان دونوں بزنس کے کمپیرگی اب یہ پیپر بیگ کا بزنس ہے کیا اس کی مشینری کہاں سے آئی گی اس کی مشینری کون سی ہوتی ہے اس کی مشینری چلے گی کیسی پاکستان میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے اور اس کے لیے جگہ کتنی ریکوائیڈ ہے اس کے اندر لیبر کتنی ریکوائیڈ ہے انویسمنٹ کتنی ریکوائیڈ ہے یہ ہمارا سوال ہوگا اکثر لوگ اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اس بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں آج کی ہماری ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے نئے آئیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ڈال آئیکن پہ کلک کریں اور ہم سے بات کرنیوں نیچے ای میل اڈریس مجود ہے ڈسکرکشن میں بھی مجود ہے اینی ٹائم ہمیں ای میل کریں فارغ اوقات میں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کی مشین کو دیکھنا ہوگا کس کی مشین ہوتی کیسے ہے ورک کیسے کرتی ہے چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں پاکستان میں پیپر بیک ڈیفرنٹ شیفز میں پایا جاتا ہے اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ مجود ہے پیپر بیک زیادہ تر فیلحال شاپنگ کے لیے جیولری شاپس کے لیے اور موبائل شاپس کے لیے اس کی استعمال بہت زیادہ ہے سکوئر باٹم پیپر بیک اور سکوئر باٹم پیپر بیک جس کا فرنٹ اوپن ہوتا ہے جہاں ہم ایک پولیتین کا پیپر لگا ریتے ہیں ساتھ اور پاؤچز میں اور پیپر بیک ریسٹوروینٹس کے لیے اور خاص طور پر وی شیپ باٹم پیپر اور لوپ ٹائپ بیک بہت زیادہ پاپولر ہے پاکستان میں بی کٹ ٹائپ بی اور لوپ بیک جو کہ پیپر کا ہی ہینڈل لگا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہے اور پاکستان میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ آسانی سے دستیاب ہے پیپر بیک کی ٹو ٹائپ کی مشینری ہوتی ہیں ایک فولی آٹومیٹک مشین ہوتی ہے دوسری سیمی آٹومیٹک مشین ہوتی ہے مشین کے اندر ڈیفرنٹ پرزاچات ہوتے ہیں اور ان میں سلٹنگ یعنی کٹنگ کی آپشن آٹومیٹک سیمی آٹومیٹک میں اور فولی آٹومیٹک میں مجود ہوتی ہے اس کے ساتھ پرنٹنگ مشین آپ کو الگ سے لینی پر دی ہے جو کہ ٹو کلر میں یا فور کلر میں دستیاب ہے وہ فلیکسو پرنٹنگ مشین ہوتی ہے ویڈ رولرز بھی آپ الہدہ سے سائزز کے مقابق بنوا سکتے ہیں پیپر بیک کا سیٹ اپ لگانے سے پہلے آپ کے پاس اکزلری ایکوپمنٹ میں ایک ائر کمپریسر کا ہونا بہت ضروری ہے اور ساتھ ڈیڑھ سو کی بی اے کا ٹرانسفارمر ہونا ضروری ہے ویڈ انڈسٹریل میٹر تھری فیز پیپر بیک کی مشینری لگانے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات لازمی ہونی چاہیے کہ مارکیٹ میں کون سے سائز کے پیپر بیک زیادہ پاپولر ہیں پیپر بیک کی مارکیٹ اُبھرتیوی مارکیٹ ہے جس کی آنے والے وقتوں میں ہیوز ڈیمانڈ ہے کیونکہ پاکستان میں ایکو فرینڈی بیک زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں اور نون ووون بیک اس فرین پاکستان میں آلٹرنیٹک کہلائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پیپر بیک کی بھی ڈیمانڈ ایک ہیوز ڈیمانڈ ہے جو کہ پچھلے دو سالوں میں ایک اُبھرتا ہوا بیزنس میں سے ایک بیزنس ہے اب آپ نے اس کا انالیسس اس طرح کرنا ہے کہ ہماری انویسمنٹ کے مطابق ہمیں کون سی شیپ والی سیادہ مشین سوٹ کرے گی اس میں میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں فولی آٹومیٹک لگائیں یا سیمی آٹومیٹک لگائیں فولی آٹومیٹک مشینری کی انویسمنٹ بہت سیادہ ہے فولی آٹومیٹک مشین چاہے وی شیپ باطم ٹائپ بیگ آپ بنانا چاہتے ہیں یا راؤنڈ شیپ باطم ٹائپ بیگ بنانا چاہتے ہیں اور آٹومیٹک لی آپ اس میں چاہتے ہیں کہ آپ کے لوب بھی لگیں یعنی ہینڈل بھی لگیں تو وہ تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر سے لے کے ایک لاکھ نبے ہزار ڈالر تک کمپریٹ مشینری آتی ہے اس کے ساتھ فلیکسو پرنٹر جو آپ کو ریکوائیڈ ہوگا وہ بارہ ہزار ڈالر سے لے کے پندرہ ہزار ڈالر میں ٹو کلر کا آسانی سے دستیاب ہے لیکن اس کے ساتھ سیمی آٹومیٹک میں اگر ہم بات کریں تو سیمی آٹومیٹک کی رول فیٹنگ سکوئر باطم پیپر بیگ مشین یا بی شیپ ٹائپ آپ کو پچاس ہزار ڈالر سے لے کے پچپن ہزار ڈالر میں مل جاتی ہے اس کے ساتھ پرنٹر آبارہ سے پندرہ ہزار ڈالر کا لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ آٹومیٹک فلیٹ ہینڈل لوگ مشین لیں گے تو وہ الگ مشین آپ کو پچپن ہزار ڈالر سے لے کے ساٹھ ہزار ڈالر میں ملے گی لیکن اس میں جو میں سمجھتا ہوں بہترین آپشن آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک آپ سیمی آٹومیٹک مشینری کا فلی سیٹ اپ لگائیں وہ کس طرح یعنی ایڈجسٹیبل رول فیڈنگ سکوئر بارٹن پیپر بیگ مشین کے ساتھ آپ ایک ادت ٹو کلر کا فلیکسو پرنٹر لے لیں تقریباً مشین آپ کی آجے گی پچاس سے پچمن ہزار ڈالر میں فلیکسو پرنٹر بارہ ہزار سے پندرہ ہزار ڈالر میں اس کے ساتھ سیٹ آف سیمی آٹومیٹک ہینڈل مشین لے لیں جس کے اندر ٹویسٹڈ روپ میکنگ مشین ڈروپ ری ورنڈنگ مشین ٹویسٹڈ روپ ہینڈل میکنگ مشین شامل ہوتی یہ تین مشینیں تقریباً آپ کو تیس سے پینتیس ہزار ڈالر میں چائنہ سے آرام سے مل جاتی ہیں یہ کمپلیٹ پیکیج آپ کا پچھتر ہزار ڈالر تک تقریباً بن جاتا ہے جو میرے نزدیک ایک بہترین ہے فلی سیٹ اپ لگانے کے لیے اس سیٹ اپ کو اگر آپ لگائیں تو آپ آگے چل کے آہستہ آہستہ گروہ کرنے کے بعد مشینوں کا اضافہ کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ بھی اچھی ہے اس میں پر منٹ آپ سائز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اسی بیک سے لے کے ایک سو بیس یا ڈیر سو بیک لگ آرام سے آپ نکاح سکتے ہیں یہ پر منٹ اس کی سپیڈ ہے جو کہ کچھ سپیڈ ہے پیپر کے رول استعمال ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کلرک میں پاکستان میں آسانی سے بڑی مارکٹ سے مل جاتے ہیں چاہے ان کی آپ ہر طرح کی کٹنگ کروانا چاہیں تو وہ بھی دستیاب ہے مشین کی ہائی سپیڈ اور ایفیشنسی ہوتی ہے اور اس کے آئیڈیل ایکوٹپینٹس ہوتے ہیں جو کہ جلدی خراب نہیں ہوتے لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو پاکستان میں اس کے سپیر پارٹ آسانی سے مل جاتے ہیں مشین میں اگر ہم مکمبت سسٹم کی بات کریں تو مشین کے اندر رول وائنڈنگ گن جو کمپلیٹ سسٹم موجود ہے اس میں ہائیڈرالک فیڈنگ آٹومیٹک وائب گائیڈ یعنی پی ایل سی کنٹرول سسٹم اور کانسٹنٹ ٹرینچن موجود ہے ان کے ساتھ انسٹالیشن کے لیے آپ کو ایک مکمل گارڈ لینگ پلان بھی مل جاتا ہے پیپر کی تھکنس تیس گرام سے لے کے ایک سو تیس گرام ہونی چاہیے جس کو مشین آسانی سے قبول کر لیتی ہے پی ایل سی کنٹرول سسٹم کیونکہ سافور بیس ہوتا ہے اور پی ایل سی مرسو بیشی کی ہوتی ہے جبکہ اس کے اندر سرو موٹرز لگی ہوتی ہیں اور سرو موٹر والی ہی ہائیڈرالک مشینیں زیادہ کامیاب ہیں پیپر بیگ مشینری کا سکوپ پاکستان میں بہت پرامیسنگ ہے پیپر بیگ کی ڈیمانڈ ڈے بائی ڈے بھرتی جاری ہے اور پچھلے دو سالوں میں اس نے کچھا بزنس کیا ہے گلوبل ٹرنٹ بھی بن چکا ہے کیونکہ پلاسٹک بیگ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ ایکو فرینڈلی آرڈرنیٹیوز نے لے لی ہے جن میں سے پیپر بیگ کا بزنس بھی ایک ہے پچھلے دو سالوں میں پاکستان میں بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کیونکہ ایکو فرینڈلی پروڈٹس کو ہی پاکستان میں بھی انوائرمنٹ کے لحاظ سے زیادہ تسلیب سمجھا جاتا ہے اور پولیتین بیگس کا خاتمہ جلدہ جلد ہو جائے گا پولیتین بیگس پہ بین آہستہ آہستہ لگتا جا رہا ہے اور یہ شہروں میں پھیلتا جا رہا ہے تو اس کے آلڈرنیٹیوز میں نونڈوون بیگس اور پیپر بیگس کی ہی ڈیمانڈ ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پیپر بیگ کی وائیڈ رینج اپلیکیشنز موجود ہیں جس میں پیکیجنگ آف فوٹ فارماسوٹیکلز کنزیومر پروڈٹس کاسمیٹک پروڈٹس گروسری پروڈٹس اور مارکیٹ کی ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ڈیمانڈ اس ٹائم موجود ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہی ہے اسی وجہ سے اس کی پاکستان میں بہت فیکٹریز کی اشد ضرورت ہے پیپر بیگ کی مشینری ابھی اتنی کامن نہیں ہے پاکستان میں لیکن چند فیکٹرییاں کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں چاہے وہ ریسٹورنٹس کے لیے ہو یا فارمو سٹیگلز کے لیے ہو یا دپارٹمنٹسٹورز کے لیے ہو یا ٹیکسٹائل میرز کے لیے ہو مشینری کو چب آپ چائنہ سے منگوائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو پاکستان میں ٹیکس جو تقریباً 23 سے 24 پرسنٹ ادا کرنا ہوگا شپنگ ایجنڈ کے پیسے الگ ہوں گے پورٹ چارچز کے پیسے الگ ہوں گے دو کنٹینر آپ کو چالیس فوٹ کے ہائی کیوبک کے لازمی ریکوائیڈ ہوں گے جس میں آپ کی مکمل مشینری آئے گی سنگل مشینری آپ کے لیے بلکل فائدہ مند نہیں ہے فولی آٹومیٹک یا سامی آٹومیٹک مشین پرنٹر کے ساتھ لازمی منگوائیں پرنٹر کے بغیر آپ کا کام نہ ہونے کے برابر ہوگا کیونکہ ڈیمانڈ پاکستان میں پرنٹر کے ساتھ ہی مجود ہے کوشش کریں ٹو کلر کا پرنٹر منگوائیں فور کلر اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا نا ڈیمانڈ آتی ہے پیپر بیک کا بزنس ایک بہترین بزنس ہے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہی ہو رہا ہے کمی نہیں ہو رہی ہے مارکٹ میں جو نیکسٹ دور ہے جو ہماری نئی جنریشن ہے جو ان سے بیک یوز کرے گی آپ کو ڈیفرنٹ دکانوں پر بھی ملیں گے وہ صرف نون گوون کے ہوں گے اور پیپر بیک کے ہوں گے جیفرنٹ جی ایس ایم میں ورائٹی مجود ہے جیسے میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل بتاتا ہوں کہ پاکستان کا بہت بڑا برینڈ ہے وہ اس قسم کے استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھیں اس کے اندر یہ گیزرٹ والے بیک اس کو ہم گیزرٹ والے بیک کہتے ہیں جو پھول جاتے ہوتے ہیں ایک بہت چھوٹے سائز میں آئی تنگ یہ چھ بائی آٹھ کا سائز ہے جودری کی دکانیں اس کو زیادہ تر پسند کرتی ہیں گروسی سٹور والے بھی جو چھوٹی آئٹم بیشتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کاسمیٹک والوں کا یہ فیوریٹ ہے اور موبائل والوں کا تو یہ سب سے پسند لیدہ بیک بن سکتا ہے اب اس میں دیکھیں یہ بھی گیزرٹ والا ہے یہ بھی برینڈ گرینڈ کا ہے یہ اس میں بھی ڈیفرنٹ سائزز ہیں سائزز اس میں ملتے جلتے ہی ہیں ہینڈل والے بیک اور گیزرٹ گیزرڈ ڈلیوے بیک اس میں زیادہ پاپل ہو رہے ہیں ہم لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں میری سروے کے مطابق پچاس جی ایس ایم سے لے کے ایٹی جی ایس ایم تک کے پیپر بیک زیادہ مشہور ہیں ابھی یہ جو سٹورز ہیں جو فیبرک کا کام کرتے ہیں جیولری کا کام کرتے ہیں یا سٹیشنری کا کام کرتے ہیں آنے والے دور میں یہ ہر ایک کی ڈیمانڈ ہوگی کسٹمر کی بھی ڈیمانڈ ہوگی ابھی بھی کچھ سٹورز اس کو پیسوں میں دینے لگ گئے ہیں ریسنٹی میرا ایک وزٹ ہوا ایک بہت بڑے دپارٹمنٹل سٹور میں وہاں پیپر بیک مجود تھے وہ بیس روپے یا پچیس یا تیس روپے میں دے رہے تھے تو یہ تو خیر آپ کے اپنے اوپر ہے اگر آپ اپنی پرڈٹ کی کاؤس میں اس کی ڈالنا چاہیں کاؤس نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ پرڈٹ کی کاؤس میں نہیں ڈالنا چاہتے کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں فی امان اللہ آپ ہی دعاو میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ بات